لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک یہ انکر آریا ہے اور اس کا شاید بھائی راہو لاریا یہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہیں بڑی عجیب سی بات ہے ان کو میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ تمہاری زبانوں پر تمہاری جیبوں پر یہ بات شعبہ نہیں دیتی کہ تم پاک دامن خواتین کے بارے میں بات کرو تمہیں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ ویواہ جیسا اٹوٹ بندھن پوتر بندھن ہوتا کیا ہے تم تو ان بھگوانوں کی پوجا کرتے ہو کہ کوئی گوپیوں کے کپڑے لے کر درخ پر چڑ گیا ننگی عورتوں کو نہاتے ہوئے تنگ کر رہا ہے تو کہیں ایک عورت جو ہے وہ کئی مردوں میں گھوم رہی ہے اور کہیں پر اگنی پرکشہ ہو رہی ہے کہ وہ اپنی پوترپن کو اپنی پاک دامنی کو ثابت کرے تمہیں کیا معلوم کہ عورت ہوتی کیا ہے تمہیں تو لفظ عورت کا مطلب بھی نہیں پتا ہوگا تمہیں کیا معلوم کہ شادی کیا ہوتی ہے تمہیں کیا معلوم کہ پاک دامنی کیا ہوتی ہے پوتر کس کو کہتے ہیں پہلے تو تم اپنا ذہن ذرا صاف کرو اور چیزوں کو پڑھو تمہاری اوقات نہیں ہیں ان ہستیوں کے بارے میں بات کرنے کی کیونکہ تمہاری ابھی وہ عقل ہی نہیں ہے کہ تم ان کے بارے میں بات کر سکو ان سوالات کا جواب تو ہم اس کو دینا جو اس قابل تو ہو کہ جواب کو سن کر سمجھ سکے تمہیں تو سمجھ ہی کیا آئے گی تم جن کی پوجہ کرتے ہو ان کو ہی پڑھ لو کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں عجیب سی کہانیاں ہیں یار سن کے گھن آتی ہے تم لوگ کیسے پڑھتے ہو یہ کہانیاں مجھے تو سمجھ نہیں آتی یہ تو بیڈ ٹائم سٹوریز بھی نہیں ہو سکتی ہورر سٹوری ضرور ہو سکتی عورت کو مان سممان تو ہے ہی نہیں تمہارے پاس اور کہیں عورت کو مان سممان ملتا ہے تو تم سے برداشت نہیں ہوتا تمہیں پالوں بھی نہیں ہے مان سممان کیا ہوتا ہے تم تو وہ ہو کہ بس جہاں گنگا بہی اس طرف چلنا شروع ہو گئے یہ دھرم نہیں ہوتا میرا بھائی جو وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا رہے اس کو دھرم نہیں بولتے اس کو کوئی دھرم نہیں بولتا وہ مزاق ہوتا ہے کہ آج اس نے انگلی اٹھائی تو وہ چیز نکال دی آج اس نے انگلی اٹھائی تو وہ چیز نکال دی تم پہلے ذرا کچھ بدھی لے لو پھر بات کریں گے کیونکہ تمہیں اس کی بہت ضرورت ہے کیونکہ بات تو اسے سمجھائی جاتی ہے جسے سمجھ آئے اب پیڑوں کو پودوں کو بکریوں کو گائوں کو تھوڑی کوئی کچھ سمجھا سکتا ہے بکری کو کچھ بھی بولو تو وہ کہتی ہے میں یہ اس کی انہا نہیں ہوتی اس کو بولی ہی وہی آتی ہے تو خیر باران تم کچھ شکشہ لے لو کچھ پارٹ شاٹ پڑھ لو پھر بات کریں گے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کہ تمہارے ذہن میں جو گند ہے اس کو ذرا تم صاف کر لو بات تمہیں خود سمجھ میں آ جائے گی ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی